علی بھئی آپ کا موقع بے جائی اور پردے کے معاملے بہت سخت ہے جبکہ آپ کی اکیڈمی کے باہر اوپر شیشوں پر نامہرم عورتوں کی تصویریں لگی نہیں ہیں ہماری اکیڈمی کے باہر کوئی نہیں لگی نہیں تصویریں بتائیں کہاں لگی نہیں ہماری اکیڈمی یہ یہ والا سیکنڈ فلور ہے اس کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ادھر آپ کو کئی کو تصویر نظر آئیے تو ہمیں بتائیں یہ جو نیچے والا فلور ہے یہ کسی زمانے میں بیوٹی پالر تھا اب اس کا مالک کس کو آگے دے رہا ہے یہ ان کی مرضی ہے یہ مارا لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ میرے بھائی ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں کہ لوگوں کی جیبیں کٹ کٹ کے تو بڑے بڑے مدرسے کھڑے کر لیں یہ جگہ بھی ماری کرائے پہ ہے خریدی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اپنے بزرگوں کے ساتھ تو ہمیں کمپیر نہ نہ کریں وہ تو آپ کی امپائرز ہوتی ہیں تو ہماری اکیڈمی میں الحمدللہ آپ کو کوئی اخبار کے ٹکڑے پہ بھی کوئی تصویر نہیں آنے یہ ہمارا فلور نہیں ہے وہ نیچے والا فلور ہے اس سے نیچے تو ابھی کیکس اور بیکری آنے والی ہے وہاں تو آپ کو بے پردہ عورتیں خریداری کرتے بھی بھی نظر آئیں گی وہ بھی آپ میرے خاتے میں ڈالیں گے کہ جی آپ کی ایک ایڈوی کے نیچے اتنی بے پردہ عورتیں دیکھی گئی ہیں جب عزت امیر معاویہ سے اختلاف رکھنے سے کوئی رافضی نہیں ہوتا تو اس طرح اعلی بیت سے علمی اختلاف رکھنے سے کیا کوئی ناصبی ہو جاتا ہے علمی اختلاف آپ ان معاملے میں اہل البعیت سے رکھیں جس معاملے میں ان کی ذاتی رائے ہے ہمیں اختلاف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نبیل اسلام کا فرمان ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اور مسلم میں کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی تو بیسیکلی نبیل اسلام ورسیز آپ ہو جاتے ہیں جبکہ ہم جو حضرت مباویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف کرتے ہیں وہ نبیل اسلام کی احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں گدے کے اوپر کالی اور سفید لکینیں پھیر کر آپ زیبرہ نہیں بنا سکتے آپ اپنے موقف کو زیبرہ نہ بنائیں زیبرہ وہ یہ جو ہمارے پاس ہے اور زیبرہ حلال ہے اور گدہ حرام ہے وہ زیبرہ جنگلی گدہ ہے نا جنگلی گدہ حلال ہے پالتو گدہ حرام ہوئے بخاری مسلم ہے قرآن جو کہ کتاب کی شکل میں مجود ہے اس کتاب کو بغیر وضو کے اٹھا سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں دیکھیں اگر تو تلاوت کی غرص ہے نا تو بہتر ہے سلف کا طریقہ یہی ہے تابعین میں تو یہ چیز اور صحابہ میں رائج تھی کہ وہ بغیر وضو کے مصف کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے جب آپ تلاوت کے لئے لے کے بیٹھیں البتہ اگر آپ تلاوت کے لئے نہیں ہیں ویسے اس کو ترجمہ اور تفسیر کے لئے یا اس سے علم حاصل کرنے کے لئے تو ٹھیک ہے وضو کوئی شرط نہیں ہے اور تلاوت کے لئے بھی جو وضو شرط میں بتا رہا ہوں وہ صرف افضلیت اور غیر افضلیت ہے واجبیت نہیں ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ اس کو نہیں چھویں گے مگر پاکیزہ لوگ جو صورت الواقعہ میں آیا ہے اس سے مراد ہے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فرشتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ آسمان سے جو لوئے محفوظ سے قرآن نازل ہوتا ہے یہ فرشتے اتارتے ہیں وہاں جنات نہیں پہنچ سکتے یہ پاکیزہ لوگ اتارتے ہیں اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قرآن نازل فرمانے والے یعنی وہ کافر کہتے تھے نبیر اسلام کے اوپر کوئی جنات کا آسیب کا اثر ہو گیا تو اللہ نے فرمایا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ اسے تو نہیں چھوٹے مگر پاکیزہ لوگ تنزیل من رب العالمین یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے باقی اس کی کرولریہ آپ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں پاکیزہ ہونا چاہئے تو وہ پاکیزہ کون سا ہونا ہے اسی پہ حسل واجب نہ ہو بغیر وضو کے آپ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن نماز کے لئے آپ پاکیزہ نہیں جب تک وضو نہ کر لیں اس طرح کا پروٹوکول صرف نماز کے باقی جو آپ کے موبائل فون ہے اس پہ تو سب کا اتفاق ہے جو لوگ وضو پہ زور بھی دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ موبائل فون پہ آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کو آپ ٹچ نہیں کر رہے کیونکہ وہ سکرین کے پیچھے ہے الیکٹرو مگنیٹک فارمز میں سیف ہے وہ مصف کے صفحے کو ہاتھ لگانا نہیں ہے وہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کو آگے بیچھے کریں اس پہ ہملی بھی رکھیں تو وہ قرآن کو چھونا نہیں آتا ورنہ آپ کو موبائل جیب میں رکھ کے یہ ٹوائلٹ نہ جانے دیتے ہیں ہاں جانے دیتے ہیں نا اسی لئے کہ اس کے پر وہ مصف کا حکم نہیں لگا رہے ہیں لہٰذا اب آپ کا یہ مسئلہ یہاں ہو چکا ہے آج کے دور پر موبائل تو ان ساری چیزوں سے آپ کو ازاد کر دیتے ہیں